بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں دوستو آج آپ کے خدمت میں ہم بہت زبرست مووی لے کر آدم ہوئے ہیں امید کہتے ہیں آپ کوئی مووی پسند لگ پاکستانیوں کے بنائے ہوئے دس ورڈ ریکارڈ جو کوئی نہ توڑ سکا ٹین ورڈ ریکارڈ بائی پاکستانی پیپل نمبر ون دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس کہ موجود دوستو عبدالستار ایدی نے نائنٹین کھوٹی ون میں محض پچاس ہزار روپے سے ایدی ایمبولنس سرویس کا آغاز کیا تھا جو کہ آج دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ہے ایدی فاؤنڈیشن دنیا بھر میں 300 سے زائد ایمبولنسز اپریٹ کرتا ہے جو اسے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس بناتا ہے پاکستان کے علاوہ ایدی کی ایمبولنس سرویس بنگلہ دیش جپان برطانیہ اور کینیڈا میں بھی استعمال ہوتی ہے 1990 کی گلف وار کے دوران ایدی کی ایمبولنس ایران اور نیسر میں بھی لوگوں کی مدد کرتی رہی آپ کو یہ جان کر بھی شدید حیرانگی ہوگی کہ عبدالستار ایدی خود یہ ورڈ ریکارڈ بھی رکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کو جو باپ کا نام ملا ہے وہ عبدالستار ایدی ہے دنیا بھر میں پچاس سزا سے زیادہ یتین بچوں کو عبدالستار ایدی نے باپ کا نام دیا ہے اور انہیں گود لیا جو کہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے یہ بات سن کر اگر آپ کو بھی ہماری طرح دلی خوشی ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں دوستو نمبر دو پر ملالا یوسف زی آتی ہیں جنہیں دنیا کی سب سے کم عمر نوبل پرائز کی حق دار ہونے کا آوارڈ حاصل ہے دوستو پاکستان کی تاریخ میں ملالا یوسف زی کو ہمیشہ ایک ڈرامیٹک ٹریکٹر کے طور پر یاد رکھا جائے گا خبروں کے مطابق ملالا کو خواتین کی ایڈوکیشن کے حوالے سے آواز اٹھانے کے نتیجے میں گولی ماری گئی موں پر گولی لگنے کے بعد ملالا بچ دیں اور کینیڈا چلی گئی انٹرنیشنل میڈیا میں سے اتنی کمرج دی کہ جسٹن بیور بھی ملالا کا دیوانہ ہو گیا اور اسے ویڈیو کال کرنے لگا ملالا کی خدمات کے نسیجے میں انہیں نوبل آبارڈ سے نوادہ گیا یہ دنیا کی سب سے کم عمر نوبل آبارڈ لینے والی ہستی ہے جو کہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے مگر اب انہوں نے کینیڈا کی نیشنلیٹی بھی لے لیا ہے اور وہی رہتی ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جن خواتین کے حوالے سے آواز اٹھا کر ملالا کو آبارڈ ملا وہ تو سوات کی تھی تو ملالا یہاں ان خواتین میں رہنے کی بجائے کینیڈا میں رہ کر کیسے انہیں سپورٹ کر سکتی ہیں یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں نمبر ٹری جہانگیر خان دوستو پاکستان میں جہانگیر خان کسی تعرف کے مہتاج نہیں اور سکوائش کی دنیا میں نے کنگ آف سکوائش یعنی کہ سکوائش کی دنیا کا بے تاج آشا کہا جاتا ہے جہانگیر خان اپنے کیلئر میں چھے بار سکوائش کے ورڈ چیمپئن بنے آر سال کے دورانیے میں انہوں نے نوم سکوائش کے پانچ سو پچپن میچز جیتے اور یہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے جو کہ گینز بک کو ورڈ ریکارڈ میں درج بھی ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پندرہ سال کی عمر میں ایک چیمپئنشپ جیت کر جہانگیر خان دنیا کے سب سے کم عمر ورڈ امیچر چیمپئن بھی بن چکے ہیں اس کے علاوہ یہ ینگسٹ ورڈ بریٹش اوپن ورڈ چیمپئن کا ٹائٹل بھی صرف سترہ سا کے عمر میں جیت چکے ہیں ان سب سے بڑھ کر سکوائش کی دنیا کا سب سے لمبا میچ بھی انہوں نے ہی کھیلا جو کہ دو گھینٹے اور چھالی سیکنڈ تک جاری رہا افسوس یہ کہ آج سکوائش کی دنیا میں ان کی اس لیگسی کو کوئی بھی پاکستانی جاری نہ رکھ سکا نمبر فور استاد نسرت فتیلی خان دوستو نمبر چار پر استاد نسرت فتیلی خان کا بنائے ورڈ ریکارڈ آتا ہے دوستو استاد نسرت فتیلی خان کو آپ سب قوالی کے بے تاج باچھا کے طور پر جانتے ہوں گے مگر آپ میں سے بہت لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گی کہ انہوں نے ایک ورڈ ریکارڈ بھی بنایا جو آج تک کوئی نہ توڑ سکا گینز بک آف ورڈ ریکارڈ کے مطابق استاد نسرت فتیلی خان نے سن 2001 تا 125 ایلومز ریکارڈ کروائے جو کہ کسی بھی قوالی آرٹسٹ کی جانب سے سب سے زیادہ ریکارڈ ہونے والی ایلومز کا ریکارڈ ہے اگر اس پارڈ ریکارڈ کا ابھی تک آپ کو پتا نہیں تھا اور اب جان کر آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہو تو کومنٹ سیکشن میں باکستان زندباد ضرور لکھیں دوستو شویب اکتر ایک ایسا نام ہے جو کسی تارف کا موتاج نہیں براوی پنڈی ایکسپریس کے نام سے جانے جانے والے شویب اکتر کو ککٹ کی دنیا پر ڈان بھی کہا جاتا ہے جتنے خلاڑیوں کو انہوں نے زخمی کیا ہے شاید کسی اور نے نہ کیا ہو ان کی تیز باولنگ اور ان کے ہاتھوں زخمی ہونے کا خوف سامنے والے خلاڑی کو ویتے بھی پریشر میں لے آتا تھا شویب اکتر نے دو ہزار تین کے ورڈ کپ میں برطانیہ کے خلاف باولنگ کرتے ہوئے ایک گیند ایک سو اکسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر فی گیند اگر افتار سے کرائی جو ایک ایسا ورڈ ریکارڈ بنا جو آج تک کوئی نہ توڑ سکا اس کے علاوہ شویب اکتر کا ایک ورڈ ریکارڈ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس سال یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھا اور ان کا یوٹیوب چینل صرف پانچ جنوں میں ایک میلین سبسکرائبرز کا ٹارگٹ پورا کر گیا اگر آپ بھی ریول پنڈی ایکسپرس کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں نمبر سیکس دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں دس سے زیادہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی کام کرتی ہیں یہ ایجنسی ملک کے مخلف محکموں اور مخلف شعبوں میں آپریٹ کرتی ہیں اور ملک کے دشمن اناسب کو ختم کرنے کا کام کرتی ہیں اگر آپ یہ پوچھتی ہیں کہ یہ ایجنسی کتنی کامیاب ہیں تو اس کا جواب ہم آپ کو یہ دیں گے کہ آپ کے ساتھ بیٹا اکوانستان تباہ ہو گیا آپ کے دوسری جانب عرب دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے ایران پر امریکہ پابندھیا لگا رہا ہے اور آپ چودہ آگست پر باجے لے کر پورا دن پین پین کرتے گھوم رہے ہیں تو یہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسی کی کامیابی کا نتیجہ ہے آپ آپ کو ڈر نہیں کہ زیادہ رشوالی جگہ نہیں جانا کہیں کوئی دھمکہ نہ ہو جائے دوستو پاکستان کی تمام ایجنسی میں سے آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون سیکیورٹی ایجنسی ہے اور اس بات کو پاکستان کے دشمن بھی مانتے ہیں آئی ایس آئی پچھلی کئی دہائیوں سے اس سیٹ پر پیٹھی ہے اور اس کی سب سے بیڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح رو کا کلبھوشن پکڑا گیا ویسے آئی ایس آئی کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی آئی ایس آئی ایجنٹ دنیا میں کہیں بھی پکڑا نہیں جا سکا نمبر سیون دنیا کا سب سے کم عمر کرکٹر دوستو اگر آپ کرکٹ کے شوقین ہیں تو آپ کو یہ جان کر شدید حیرانگی ہوگی نمبر ایٹ سکور کیا جبکہ اوڈی آئی میں دوستو بیالی سکور کیا حسن رضا بہت جل کرکٹ کے منظرنامے پر سے غائب ہو گئے اور دوبارہ نظر بھی نہیں آئے نمبر ایٹ ایک منٹ میں پانچ تیاری گرانے کا ورڈ ریکارڈ دوستو پاک فوج کے محمد محمود عالم نے ساکھ ستمبر انیس سو پینچٹ کو ایک منٹ میں بھارت کے پانچ ہاک ہنٹر تیارے مار گرائے جو کہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے جسے آج تر کھوئی نہ توڑ پایا اور شاید کبھی توڑ بھی نہ پائے ایم ایم عالم کو ان کی بہادری اور عالی خدمات کے انتیجے میں ستارہ جرت سے بھی نوادہ گیا یہ بھی ایک پاکستانی کا بنایا ہوا ایک ایسا ورڈ ریکارڈ ہے جسے دشمن بھی رشت کی نگا سے دیکھتا ہے اور ساری دنیا واوا کرتی ہے ایم ایم عالم کو فلائن کی دنیا میں ہمیشہ لٹل ڈریکن کے نام سے یاد رکھا جائے گا یہ وہ نام ہے جو کہ ان کے فینس نے انہیں دیا تھارہ مارچ دو ہزار تیرہ کو ستتر سال کی عمر میں ایم ایم عالم خال کے حقیقی سے جا ملے نمبر نائن سمارٹ کار ورڈ ریکارڈ دوستو نمبر نو پر سمارٹ کار کا ورڈ ریکارڈ آتا ہے جو کہ ایک بہت دی مزیدار ورڈ ریکارڈ ہے اور ساری دنیا میں لوگ ہر وقت اسے توڑنے میں لگے ہوتے ہیں دو ہزار دس میں کراچی سے تعلق کرنے والی ایمن یوسف نے اپنی اٹھارہ اے لیول کی کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر یہ ورڈ ریکارڈ بنایا جو آج تک کوئی نہ توڑ سکا ایمن اور ان کے اٹھارہ سیلیوں کو ایک چھوٹی سی کار میں فکس آنا تھا اس سے پہلے یہ ورڈ ریکارڈ امریکہ سے تعلق کرنے والی اٹھارہ لڑکیوں نے بنایا تھا نمبر ٹین مہک گل چیس بورڈ ورڈ ریکارڈ لہور سے تعلق کرنے والی مہک گل اس وقت 20 سال کی ہے اور ایک پروفیشنل چیس پریئر ہے مہک نے صرف 12 سال کی عمر میں پورا چیس بورڈ ارینج کرنے کا ورڈ ریکارڈ بنایا تھا تو آج تک کوئی نہ توڑ سکا مہک گل نے مہرز 45 سیکنڈ میں پورا چیس بورڈ ارینج کیا تھا اور یہ بھی ایک ایسا ورڈ ریکارڈ بنا جسے زیادہ پاکستانی نہیں جانتے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں مہک گل کو ہمیشہ ان کے والد نے چیس کی گیم میں ٹرین کیا ہے اور وہی ان کے کوچ ہیں مہک گل نے استمبول میں ہونے والی اور اس کے بعد آزربائی جن میں ہونے والی چیس چیمپینشپس میں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے کہ آج کی ایک آبش آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک آج